اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آنسا اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی کہانی آج کی کہانی میں میں ایک ایسی خاتون سے آپ کو ملواؤں گی جو کہ اتنی پریشان ہے اور کس وجہ سے سوتی ہوئی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر شوہر بھاگ گیا وہ کیوں ہوا کیسے ہوا وہ میں ان کی زبانی سنیں گے جی اسلام علیکم والیکم اسلام کیسی ہیں آپ ٹھیک شکر اللہ آپ کا نام کیا ہے مصبا میرا نام ہے آچھا تو مصبا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا کہانی ہوئی ہے انچی آواز ہے میری پہلے شادی ہی تھی میری ہزبن کو کینسر تھا ان کی دیتھ ہوگی تو اس کے بعد میری دوسری شادی وہ ہر نشا کرتے تھے اور وہ کافی دن ہو گیا مہین نہ آگیا وہ میں چھوڑ کے چلے گی آچھا تو جو پہلی شادی ہوئی تھی وہ والدین کی مرضی سے ہوئی تھی ہاں جی تو انہوں نے جو وہ پہلے شادی جن کی ڈیتھ ہوئی ان کی ڈیتھ کو کتنی عرصہ ہو گیا ہے چار سال ہو گیا تو ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے انتقال کے بعد آپ نے کتنی دیر بعد دوسری شادی کی تھی سال کے بعد کی وہ بھی والدین نے کی تھی تو جو آپ کے بچے ہیں کتنے بچے ہیں آپ کے تو جو دو بچے ہیں وہ آپ کے پہلے شوہر کی ہیں یا دوسرے شوہر کی ہیں میرا پہلے شوہر کا بچہ ہے تو ایک میرا اس کا ہے جو اس کا بچہ ہے میرا اس کو ہرنیا ہے اچھا وہ بچہ بیمار ہے اس کو ہرنیا کا مسئلہ ہے تو ڈاکٹر نے کہا اس کا آپریشن ہوگا تو جو دیر سال کا بچہ ہے میرا دیر سال کا بچہ ہے اس کو ہرنیا کا مسئلہ ہے تو جو شوہر آپ کے دوسرے ہیں وہ غیرت مند شوہر جو سوتی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہے اس کے بارے میں وہ کیا کہنا چاہیں گیا بس اللہ باپ اس کو دہت دے لیکن بس وہ بہت باتمیز ہے تو آپ کو کچھ خبر ہے کہ وہ اس ٹیم کہاں ہوگا کہاں چھوڑ کر گیا وہ آپ کو کس کے آسرے پر چھوڑ کر گیا نہیں اس کو مجھے نہیں بتا لیکن میں اپنی بہن کے ساتھ رہ رہی ہوں تو اس ٹیم آپ اپنی بہن کے آسرے پر رہ رہی ہیں ان کے گھر میں جب بہن گھر چینج کرنا یہ ٹین تاریخ ہو تو میں نے اب مجھے نہیں پتا میں نے سمال لے کہ کہاں جانا ہے یعنی کہ جب بہن گھر چینج کر لیں گی تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کہاں جانا ہے بچوں کو لے کر تو آپ کے مائکے والے کدھر ہیں میری امی کی دیت تو ہوگی ہوئی ہے اور بھائی جو ہیں وہ لگ لگ سے رہتے ہیں ابو ہے انہوں نے دوسری شادی کی ہوئی تھی وہ اپنی بیگم کے پاس رہتے ہیں ابو کی دوسری شادی ہے وہ اپنی بیگم کے پاس رہتے ہیں تو جو بھائی ہیں وہ میریڈ ہیں ہاں جی وہ سب میریڈ ہیں تو وہ پوچھتے نہیں آپ کو پوچھتے ہیں لیکن اتنا خاص نہیں ہم کو بتا ہے جو حالات جا رہے ہیں زائر سے بہت ان کا اپنا بھی گھر ہے اپنے بھی بچے ہیں تو جو دوسرے شہر ہیں جو آپ کا سسرال ہے وہ کہاں پر ہیں وہ نہیں پوچھتے وہ بہت بغیرد لوگ ہیں وہ صحیح بھی ایسی ہے تھا لیکن وہ نہیں پوچھتے وہ بھی رنٹ پر ہے وہ بھی رنٹ پر رہ رہی ہیں تو وہ آپ سے بھی رنٹ لیتی ہیں مطلب کہ بہن کے گھر ہونے کے باوجود بھی ان کو آپ کو رنٹ پے کرنا پڑتا ہے تو آپ کے شہر تو ہے نہیں کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے تو آپ رنٹ کیسے پے کرتی ہیں میرا بچہ بیگم آر تھا تو وہاں سے بھی چھوڑ دیا انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بچے کو دیکھو تو جب بچہ بیمار ہے اس کا علاج نہیں کروا رہی ہیں نہیں تو جو شوہر ہے وہ جب چھوڑ کر گیا تھا اس کو پتا تھا میرے بچے کوئی مسئلہ ہے ہاں جی اس کو پیدایشی کرنی ہے لیکن وہ اس نے بھی کوئی مطلب کہ کوئی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر گیا تو اگر لے کر جاتا تھا میڈیسن نہیں لے کر دیتا تھا میں نے وہ میڈیکر سٹور والا سے پوچھا یہ نہیں دینی تو وہ نہیں دینی کہ جب صحیح ہے میں نے اس کو کوئی میڈیسن نہیں دی اس چیز کے لیے اللہ تو اگر لیے نگے جی رہے وہ ہاں جی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کا آپریشن کروانا ہے تو آپ کے حالات آج کل مطلب ایسے جا رہے ہیں کہ کھانے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں ہے تو بہن بھی نہیں پوچھتی نہیں وہ بھی نہیں پوچھتی مطلب کہ صرف ایک اللہ کے خوف سے انہوں نے آپ کو جگہ دی ہوئی ہے جس پر آپ کا یہ سارا سمان ہے تو پانی پینے کے لیے بھی ایک مٹکہ ٹائپ سے انہوں نے رکھا ہویا ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیا ان کے حالات چل رہے ہیں اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ جو کیمرے پر آئیں ہیں یہ اس مجبوری سے کہ آپ کا کوئی آثرا نہیں آپ کے شوہر وہ غیرت مند شوہر جو آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں زلیل انسان میں یہی کہہ سکتی ہوں کیونکہ جسے اپنی اولاد اور جس بندے کو اپنی بیوی کی نہیں لگتی میری نظر میں وہ شوہر نہیں ہے وہ تو ایک ایسا ہے دوسرا فیرون ہے وہ پتہ نہیں کیسے ایسے ایسے لوگوں کا میں کچھ بھی نہیں کر سکتی برحال ہم ان سے ہماری بہن سے پوچھیں گے کہ کیا چاہتی ہیں ہمارے میڈیا سے میں بس یہ چاہتی ہوں کہ میری ہیلپ کریں میں اپنے بچے کا علاج کرواس کوں اور میں رہنے کے لیے مجھے گھر رہو کہ میں برینٹ پر بھی گھر لے لوں تو میں اپنے بچوں کو لے کے بیٹھوں بس اچھا تو کیا آپ شادی کرنا چاہتی ہیں نہیں شادی نہیں کرنا چاہتی میں اپنے بچوں کو اصلاحات رہنا چاہتی ہوں بس ان کو پڑھانا لکھانا چاہتی ہوں بس اور وہ غیرت مند جو بے غیرت ہے وہ اگر آ گیا کل کو تو اس کا کیا کریں گی نہیں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی وہ بہت گھٹیاں گھٹیاں سے الزام لگاتا ہے بہت گندی باتیں گھٹتا ہے گندی باتیں گھٹتا ہے تو گھٹیاں ہی شہر ہوا تو سسرال والے بھی نہیں پوچھتے ماں کے والے ہیں نہیں کسی یعنی کہ وہ اتنے ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود بھی نہیں پوچھتے سسرال والے تو ہماری بہن کی یہ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ان کی مدد کی جائے کیونکہ ان کا کوئی بھی کمانے والا نہیں ہے بھائی جتنا ہو سکتا ہے اتنا کر دیتے ہیں باقی وہ کیا کر سکتے ہیں بہن کے آسلے پر بیٹھی ہوئی ہیں انہیں رینٹ پے کرتی ہیں تین بہینے بعد بہن نے شفٹ کرنا ہے اور انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے کہا جانا ہے اپنا سمار اور اپنے بچے لے کر تین تاریخ کو تاریخ کو وہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے شفٹ کرنا ہے یہاں سے ان کی بہن نے اس کے بعد ان کا کوئی آثرا نہیں ہے کہ یہ کہاں جائیں گی اور اب تک یہ جو تو میری آپ سب سے ناظرین یہ درخواست ہے یہ اپیل ہے میری بہن کی بھی اور میری بھی کہ ان کی تین تاریخ سے پہلے اتنی مدد کر دی جائے کہ ان کو پتا ہو کہ میں نے اپنا سرمایہ کہاں بنانا ہے میں نے اپنے بچوں کو لے کر کہاں بیٹھنا ہے ایک بچہ جن کی طبیعت بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اسے ہرنیوں کا مسئلہ ہے ڈیر سال کے اور جس کی وہ اولاد ہیں وہ تو بے غیرت چھوڑ کر چلائی گیا باقی خدای راہ میں ان کی مدد کی جائے تاکہ انہیں اپنے بچے کا علاج کروا سکیں یہ شفٹ ہو سکیں یہاں سے اور باقی ان کا نمبر میں سکرین پر دے رہی ہوں آپ ان کی جتنی ہو سکتا ہے مدد کی جیس کیش یا ایزی پیسہ انہیں جو بھی کروانا چاہے کروا سکتے ہیں میری مدد میری بہن کی مدد کی جائے باقی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز بنیں تو ہمارے نمبر کمنٹ باکس میں پینے تب تک کے لئے ہم اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ